اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیروعافیت سے ہوں گے خوش رہیں عباد رہیں کہتے ہیں محبت میں کی گئی محنت سے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا عموماً مرد حضرات جب کسی کھانے کی فرمائش گھر میں کرتے ہیں تو اپنی امہ سے اپنی بیوی سے کسی خواتون سے کرتے ہیں ہمارے گھر میں بھی یہی رواج ہے لیکن ایک خاص سپیشل لش ہے جو میرے والے صاحب کو بہت پسند ہے اور جب بھی انہوں نے کھانی ہو اس کی فرمائش وہ مجھ سے کرتے ہیں کہ ازر بھناوہ کیمہ دکھلا دے آج اس نسبت سے کہ میرے والے صاحب کی بغدے بھی ہے 84th 84 سال کے ماشاءاللہ میرے والے صاحب آج ہو گئے ہیں تو ان کو بغیر بتائے جسٹ اس لٹل سرپرائز میں ایتروں سے توبہ ان کے لیے آج بناتے ہیں بھنا کیمہ المشہور جس کو آپ ایک ایک کہتے ہیں شیفے کا کڑاہی کیمہ تو کڑاہی کیمہ کے لیے ہمیں درکار ہوگا ران کے گوشت کا ہاتھ سے کھٹا ہوا کیمہ تو قسائی چاہچہ سے تخواست کریں گے کہ ران کے گوشت کا ہاتھ سے بنائیں کیمہ اور ساتھ میں ہمیں مہیا کریں اسی کی للی کی ہڈیاں دیگر اجزہ میں آ جائیں گے ٹماٹر اور پیاز آدھا کلو سے اوپر ٹماٹر ہیں تقریباً 600-600 گرام اور ایک پاٹ پیاز ہیں جولین سٹائل میں کٹے ہوئی ادرک کوئی 100 گرام کے لگ بگ اور سبز مرچیں باریک والی جو تیز ہوتی ہیں یہ تقریباً کوئی ہیں 20 کے لگ بگ یہ لہسن ہے بزار میں کمرشلی ویسے لہسن کا پانی یوز ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو ایک سٹیبل سپون سے ذرا اوپر سامن لی یہ لہسن ہے باقی آپ کے مسالہ جات جو ہیں وہ ویری بیسک نمک ہے کالی مرچ ہے زیرہ ہے اور دھنیا ہے that's all اور اس کے بعد اس میں بھنائی کے وقت اور بھنائی کے وقت اس کو فائنلیزیشن میں اس میں جائے گا دہی اور ساتھ میں مکھن and that's all اور آپ کو اب بریف کرتے ہیں اس کو بنانا کیسے تو جناب سب سے پہلا سٹیپ کراہی ہم نے بزار والی لی ہے آپ نان سٹک میں پکا لیں ہڈیاں میں پکا لیں کسی میں بھی پکا سکتے ہیں ڈیڑ کلوکیما مکھوں کے ساتھ نلی کے ساتھ آپ ہڈی کے ساتھ اس میں چلے گیا اس کے بعد آدھا چھے سو گرام ٹماٹر کٹے ہوئے اور ایک پاؤ پیاس بری کٹا ہوا ایک سے ڈیر ٹیبل سپون لسن ٹیبل سپون سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں میرا ذرا نمک کا ہاتھ ذرا کھلا ہے تو میں سوارٹ سپون ڈال رہا ہوں بہت دیڑ سالٹ اور اس کے بعد اس میں گیا ایک کپ پانی اور ہیٹ ہون کرنے کے بعد آپ اس کو ڈھاک دیجئے یہ جو آج کیمہ بنا رہے ہیں یہ شنواری یا سلمانی کیمہ نہیں ہے یہ ٹپیکل وہ کیمہ ہے کڑاہی کا وہ سٹائل ہے جو ہمارے جو المشہور بٹ کڑاہی کے نام سے یا شیفہ کیمہ کڑاہی کے نام سے مشہور ہے اس کی اور شنواری سلمانی کڑاہی میں بنیادی کچھ فرق ہوتا ہے اس کو پہلے اوبالنے کی بجائے فرائے کیا جاتا ہے اور جو بٹ کڑاہی ہے جو ہے اس کو گوشت کو چاہے وہ کیمہ ہو چاہے وہ گوشت ہو چاہے وہ دیسی مرہ ہو اس کو پیاز اور ٹرماٹک ساتھ کبالا جاتا ہے تو آج ہم ٹیپ این مائنڈ کہ آج ہم بنا رہے ہیں لہوری کڑاہی یعنی بٹ کڑاہی چاہے میں کیمہ پاک رہا ہے تو ہم کرتے ہیں اب کپ آف ٹی انجوائی بنائی کے وقت جب ہم نے گھی شامل کرنا ہوگا تو یہ کیونکہ مکھنی کڑا ہی ہوتی ہے تو ہم اس میں تقریباً یہ کوئی دو سو گرام کا جو ہے وہ مکھن ہم اس میں شامل کریں گے ہم اسبریتے کی kwestی پاک رہے ہیں جو کیمے میکنے کے ساتھ کبھنے کے ساتھ دی چھوڑ گا جیسے ہی پانی خوشک ہونے لگے گا کیمے پاک نیا کے لیے سے زیادہ بہت درکار نہیں ہوگا اس میں چکنائی یعنی کے ہائل اور مکھن شامل کر کے اس کا اگلا پروسیجر بھانائی کو پروسیس شروع ہو جائے گا کیمے کی شکل آپ ملاحظہ فرمائیے پیاز اور ٹوماٹر تقریباً ڈن ہو چکا ہے اچھا خیال یہ رکھنا ہے آپ نے کہ یہ کڑا ہی کیمہ ہے یہ کیمے کا حلوہ نہیں پکرا اس کو آپ نے تھوڑا کھڑا کھڑا رکھنا ہے یعنی کہ اگر آپ گلاوٹ جو ہے سو فیصد پہ نہیں لانی تقریباً نوے فیصد پہ ہی کام کر لے گا بس اس میں اور دو چار منٹ کے بعد ہم اس میں چکنائی یعنی گھی اور مکھن ایٹ کرتے ہیں پہلے گھی جائے گا آل جائے گا اور پھر اس کے بعد بنائی کے بعد اس میں جائے گا مکھن پانی آپ کے سامنے تقریباً خوشک ہو چکا ہے پیاز ٹوماٹر اگر چکا ہے اب یہ وقت ہے اس میں آل شامل کریں ہاری مرچ اور کٹی جولین سٹائل ادھرک کے جانے گا جی تو آئل ہم نے اس میں شامل کر دیا تھا سوز میں ادھرک کی جولین ہوایاں اس میں کترنے چلے گئی ہیں اب اس میں جائے گا مکھن تقریباً دو سو گرام ہے یہ اس میں جب اس کی بنائی شروع ہوگی جب یہ پگل جاتا ہے تو پھر ہم اس میں مسالے شامل کریں گے لیکن کالی مرچ ہم آخیر مرچ ڈال لیں گے پہلے ڈال دنے سے کالی مرچ کے یہ رنگت اس کی ڈاک کالی ہو جائے گی صرف اس میں زیرہ کٹا ہوا اور دھنیاں کٹا ہوا جائے گا باقی کالی مرچ آخیر میں بنائی اس کی جاری ہے اب آپ کا وقت آ چکا ہے کہ اس میں ہم دھنیاں پاوڈر کٹا ہوا ڈیڑھ ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گا ڈیڑھ سے پونے دو یہ گیا کٹا ہوا دھنیاں اور ایک پورا چمل جو ہے اس میں جائے گا زیرہ فیلحال بس یہی گھی چھوٹنا قراروں سے شروع ہو چکا ہے کیمے کی بنائی جاری ہے اب بنائی اس کی ہم اچھے طریقے سے کریں گے تاکہ اس میں مزید اس کا ٹیسٹ اوبر کے سامنے آسکے اس ٹیج پہ بنائی کے دران تقریباً اسی فیصد بنائی مکمل ہو چکی اس میں ہم دھنیاں ایڈ کریں گے دو تین ٹیبل سپون دھنیاں دھنیاں بنائی اپنے تقریباً فائنل مراحل میں ہے اس ٹیج پہ اس میں جا رہی ہے کالی مرچ پاوڈر تقریباً ایک ٹیبل سپون جناب کڑا ہی آپ کی ہوچکی ہوئی ہے تیار اس کے اوپر گانش پہ کریے گانیے اگر آپ ایک حال سے اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیے اور یہ آپ کی کڑا ہی ہوگئی تیار گانش کیجئے ہارے دھنیاں سے اور بہتر تو یہ ہی رہے گا کہ اس کو کڑا ہی میں ہی جو ہے وہ مہمانوں کے سامنے سب کر دی جناب نہایت آسان ہارلی بیس منٹ میں تیار سبر میش ادرک اور کالی میش کڑا ہی تیار اچھا ابو آج کتنے سال کے آپ ہو گئے ہیں اوہ یا میں پتے نہیں چلا میں ایٹی تھری کا ایٹی تھری کا اچھا چلیں یہ آج آپ کی سالگرہ پہ میں نے آپ کو میری طرف سے صرف یہی تفہہ ہے یہ ہے جو آپ کو بناتی میں بڑا پسند ہے کہ ٹیسٹ کریں اور مجھے بالکل آنبائس نہیں کہ صحیح صحیح درست درست دل رکھنے کونی اپنا تفسرہ کی دیئے کہ ٹھیک بنا ہے اس طرح نا بتاؤں جس طرح عام تو آپ پر فوڈیوں کو ایک بندہ رکھا ہوتا ہے دکان پہ پیٹن قسم کھڑا ہوتا ہے اجناب میں پچیس سال سے یہاں سے کھا رہا ہوں بڑا مزا آ رہا ہے بیٹا مجھے کوئی نگتی دے دیتے ہیں دو تسی کیمہ بیچ ہو کیمہ آپ کا ہے آپ اسے سیل کر دیں ماشاءالو بہت سا بیٹا آپ اچھی چیز پسند بھی کرتے ہو کھاتے بھی ہو تو اس کے لیے کل میں کافی تگہ داؤں کرنی پڑتی ہے